اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سر کیا آل ہے کیسے رال فان آپ ٹھیک ہے بابا فان آیا میں ٹھیک ہوں اللہ کو شکر ہے سر اوکے ابھی دکھتے وہ بھی آئے ہیں عمر اور عشد اسلام علیکم ورحمت اللہ سر ورحمت اللہ وبرکاتہ آل سر ٹھیک ہے آہ ٹھیک ہوں جی جی میں ساتھی ہوں اوکے سر سٹارٹ کر رہے ہیں اسی راج اپ چنٹ ہے حفظ عبدالبدود حلو جی جی حلو جی حفظ عبدالبدود جو ہے حلو جی جی آواز آرہی ہے آپ کو آواز آرہی ہے آپ کو بابر اپنے یس سر جی جی مائک کو تھوڑا سا جب بات کرنی ہو تو اس کو آن کریں بننا آف رکھیں باکی آپ کون کون آگے ہیں عمر بابر آگے ہیں سب سب آگے ہیں سٹارٹ کریں ٹھیک ہے آج 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 ہمارا نیا ٹینس ہے جو پسٹارٹ نیو ٹینس ٹوڈے پاس پر فیک ٹینس 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 پر فیک ٹینس زمانہ ٹین پیل ماضی مکمل یہ لکھیں آپ یا کردو میں پھر آپ کو کریں شاہرش کو لکھیں دلو ہلو یہ لکھلی آپ نے تحریف شروع کریں اردو میں پہلے پھر انگلش میں پھر آپ کو سکھانا بھی ہے اس زمانہ میں کسی کام کا اس زمانہ میں کسی کام کا گزرے ہوئے وقت میں مکمل ہونا پایا جاتا ہے اس زمانہ میں کسی کام کا گزرے ہوئے وقت میں مکمل ہونا پایا جاتا ہے آگے لیکھیں ورک کی تیسری حالت یا شکل کا استعمال ہوتا ہے ورک کی تیسری حالت یا شکل کا استعمال ہوتا ہے آگے لیکھیں تمام پر اناؤنز یا سجیٹس کے ساتھ تمام پر اناؤنز یا سجیٹس کے ساتھ ہیڈ کا استعمال بطور امدادی فیل ہوتا ہے ہیڈ ہیڈ کا استعمال بطور امدادی فیل ہوتا ہے آگے لیکھیں اس ٹینس میں دو ٹینسز کا ذکر پایا جاتا ہے اس ٹینس میں دو ٹینسز کا ذکر پایا جاتا ہے اس لئے آپ نے یا سر پہلا ٹینس پاسٹ پرفیکٹ ٹینسز میں ہوتا ہے جبکہ دوسرا ٹینس پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینسز میں ہوتا ہے پہلا ٹینس پاسٹ پرفیکٹ ٹینسز میں ہوتا ہے جبکہ دوسرا ٹینس پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینسز میں ہوتا ہے دونوں ٹنسل کے درمیان دونوں ٹنسل کے درمیان بیفور کا استعمال ہوتا ہے بیفور کا مطلب پہلے سار دوسرا ٹنس درمیان بیفور کا استعمال دونوں ٹنسی کے درمیان بیفور کا استعمال ہوتا ہے بیفور کا مطلب پہلے بیفور کا استعمال ہوتا ہے بس دونوں ٹنسی کے درمیان بیفور کا استعمال ہوتا ہے بیفور کا مطلب پہلے اور بیفور کا مطلب پہلے لفظی مطلب اس کا ہے پہلے ساری ان دونوں ٹینس میں بیفور استعمال ہوگا نہیں نہیں دو ٹینسی کے درمیان میں بیفور ہے یہ بیفور ہے دو ٹینس کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے نا بیفور یعنی دو ٹینسی جو کو جوڑنے جب جوڑیں گے آپ تو بیفور کے استعمال کریں گے آپ میں آپ کو جب پر ہوگی نا آپ کو سمجھ آگے لیکھیں اس ٹینس کی پہچان کے لیے جملہ کے آخر میں اس ٹینس کی پہچان کے لیے جملہ کے آخر میں چکا تھا چکی تھی چکے تھے کا استعمال ضرورت کے مطابق ہوتا ہے اس ٹینس کی پہچان کے لیے جملہ کے آخر میں چکا تھا چکی تھی چکے تھے کا استعمال ضرورت کے مطابق ہوتا ہے اب میں روایت کرتا ہوں اس کو آپ سن لیں شروع کروں اس زمانہ میں کسی کام کا گزرے ہوئے وقت میں مکمل ہونا پایا جاتا ہے ورک کی تیسری حالت یا شکل کا استعمال ہوتا ہے تمام پرناؤنز یا سبیت کے ساتھ ہیڈ کا استعمال بطور امدادی فیل ہوتا ہے اس ٹینس میں دو ٹینسی کے دگر پایا جاتا ہے پہلا ٹینس پاس پر بیٹ ٹینس میں ہوتا ہے جب پہ دوسرا ٹینس پاس دیفر ٹینس میں ہوتا ہے دونوں ٹینسی کے درمیان بیفور کا استعمال ہوتا ہے بیفور کا مطلب پہلے اس ٹینس کی پہچان کے لیے جملہ کے آخر میں چکا تھا چکی تھی چکے تھے کا استعمال ضرورت کے مطابق ہوتا ہے ہو گیا بیفور جو نا آپ دیکھیں قوماز کے اندر اور پہلے بھی لیکھیں جو اس کا مطلب ہے وہ بھی لیکھیں قوماز کے اندر یا کو اندر لینڈ کر لیں آپ لینڈ لینڈ لگا دیں یا اس کو بیکنڈ میں لیفنے آ دیں اوکے ساں اہم چیزیں ہیں نمائن کو کرنا ہے اب اس کو انگلیش میں لیکھیں آپ اس کو if we complete any work if we complete any work in the past time then it is called past perfectence if we complete any work in the past time then it is called past perfectence full stop we use third form of verb in this tense we use third form of verb in this tense we use head as a helping verb with all pronouns or subjects we use head as a helping verb with all pronouns or subjects we use we use two tenses in this tense we use two tenses in this tense sir head as a helping verb with all sentences all pronouns or subjects we use head as a helping verb with all pronouns or subjects as a helping verb we use two tenses in this tense we use two tenses in this tense full stop first of all we use past perfectence first of all we use past perfectence then we use past indefinite tense then we use past indefinite tense we use we use before before yes we use before between two tenses we use before between two tenses if we complete if we complete any work in the past time then it is called past perfect tense we use third form of verb in this tense we use head as a helping verb we use we use two tenses in this tense first of all we use past perfect tense then we use past indefinite tense we use before between two tenses this this I have I have to understand I have to understand what I have to do I have to understand I have to make a mistake I have to say okay sir okay sir okay sir okay 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 کمت اس کا نام کو یاد کر لیتا تھا تو آپ کو ایسے ہی تحریفہ پکلے ہو جاتی آپ کو آپ نے گزرے وقت میں کسی کام کو مکمل کیا اس کا آپ کو یقین ہے باقی چیزیں باملہ آپ ساری باتیں بھول گئے لیکن یہ آپ کو یہ بات کے یقین ہے کہ آپ نے ماضی میں کوئی کام مکمل کیا تھا یہی آپ کا پاس پرفیکٹ ٹینس ہے ماضی مقصد باتیں بھول جاتے ہیں جو آپ کو کچھ باتیں یاد رہ گئی ہیں ان میں سے یہ خاص باتری آپ یقین سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے کام مکمل کیا تھا یہی آپ کا پاس پرفیکٹ ٹینس ہے اسے کو یقین سے کہہ سکتے ہیں آپ کل ہوگی بات آپ کو یہاں تک کلیر ہے جی ایک بار پھر سار سمجھے گا تھوڑا سا کلیر نہیں ہوا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں آپ نے کوئی کام کیا اور آپ کو یہ یقین ہے اس بات کے آپ نے مکمل کیا تھا اس کو آپ نے اس کو دورہ نہیں چھوڑا تھا آپ نے اس کو مکمل کیا تھا اس کو بات کے یقین ہے یہی آپ کا پاس پرفیکٹنس ہے آپ کئی باتیں ماضی میں بول جاتے ہیں جن میں سے چند باتیں یاد رہ جاتی ہیں جو آپ یقین سے کرتے ہیں ان میں سے یقین سے یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے آپ نے میں نے مقام مکمل کیا تھا کوئی بھی کام تو یہ پاس پرفیکٹنس ہے میں مکمل کر چکا تھا میں وہ کام میں کھانا کھا چکا تھا یہ آخری میں چکا تھا کیونکہ یہ چکے سے آتا ہے پھر اس میں تمام پرناؤنز پھر ترد فرم کا استعمال ہے تیسرا ٹینس ہے آپ کا ترجیب علیہ سے پاسٹ کا لیکن بیسے ساتھا ٹینس ہے لیکن پاسٹ کا یہ تیسرا ٹینس ہے آپ کا ٹھیک ہے تیسرا ٹینس ہے پاسٹ کا اور تیسری بھر کی فارم ہے جیسے پرزن پرفیکٹنس میں تھا اوکے یا سار سمجھا رہی ہے چیز مشترک ہوگی یہ نا اچھا ہو گیا نا اب وہاں پر پرزن پرفیکٹنس میں مسئلہ کیا تھا یہاں پر وہ مسئلہ نہیں ہے آپ نے سب کے ساتھ ہیڈ لگانا ہے تمام پرناؤنز اپنے ہیڈ لگانا ہے ایسے ہیلپنگ بھر یا بطور مندادی فیل کلیر پھر آگے دو ٹینس کا ذکر آ گیا جو کسی ٹینس میں نہیں آیا پہلے پہلے ٹینس میں دو ٹینس ذکر بھی آ گیا پہلے ٹینس آپ نے جو پہلے یعنی کہ پہلے آپ یہ ماضی کے کام مکمل کریں گے پھر دوسرا کام آگا پانس نیفن ٹینس کا ہے جو آپ نے مکمل کرنا ہے مطلب بعد میں آپ نے اس کو کیا پہلے آپ نے یہ کیا ٹکام پھر دوسرا کام آپ نے وہ کیا وہ ہی پانس نیفن ٹینس کا کام تھا پہچانکہ ٹینس کی جملے کے آخری میں چکا تھا چکی تھی چکے تھے بیفور آپ جاتے ہیں تو تنس کے درمیانے بیفور کا مطلب پہلے اب سمجھنے والی بات یہ ہے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو اٹھو میں ایکزامبل ہمیں شکل کریں گے جیسے کہ میں کھانا کھا چکا تھا اس سے پہلے کہ میں نے نماز پڑی بات سمجھے آپ کو میری میں جی جی سب میں رہا تھا کھانا کھا چکا تھا اس سے پہلے کہ میں نے نماز پڑی یعنی کہ پہلے جو ہے وہ کھانا کھا چکا تھا پہلے یہ پاس پرفیکٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد دوسرا کام کیا تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے اب آپ کی آسانی کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر دوسری تنس کے استعمال آپ نہیں کریں گے تو آپ کا ٹینس غلط نہیں ہوگا آپ کا ٹینس صحیح ہوگا ٹھیک ہے آپ نے صرف ایک کام کا ذکر کیا کہ میں مسجد جا چکا تھا ختم ہوگی بات جو ٹینس غلط نہیں کیا تو آپ کا ٹینس غلط نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے اگر آپ نے تعریف میں دو ٹینس کے ذکر کر دیا اور دیفنیشن میں آپ نے جو ہے دو ٹینس کے ذکر نہ کیا تو آپ کا غلط ہو جائے گا کام کہ آپ کی دیفنیشن میں تبھی آپ کی اگزیمپل ہونی چاہیے اگر آپ دوسری تنس کے ذکر نہیں کریں گے تو آپ تعریف اس کی چینج ہو جائے گی پھر بات اپتینج یا کچھ چیزیں نکل جائیں گی وہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں کسی کام کا گزرے وقت میں مکمل ہونا پائے جاتا ہے اپنی کبھی میں نظر رکھیں آپ نوٹ بک کے اوپر اس زمانہ میں کسی کام کا گزرے وقت میں مکمل ہونا پائے جاتا ہے ورک کی تیسری حالے شکل کا استعمال ہوتا ہے تمام پر نانگ دیفنیشن کے ذات ہیڈ کا استعمال تو رمزادی فیل ہوتا ہے اس ٹینس کی پیچان کے لیے جملہ کے آخری میں چکا تھا چکی تھی چکے تھے کا استعمال گلت مطابق ہوتا ہے دو ٹینس نے اپنے نکال دیا بیور کو بھی نکال دیا آپ نے کیا خیال ہے آسانی ہوگی آپ کا دو آپشن آگئے ہیں آپ کا دو آپشن آگئے ہیں آپ کے پاس دونوں ہی ٹھیک ہیں غلط کوئی بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں ہم کیونکہ بہت کم کو کوئی بات پتا ہے کہ پاپ پر فیکٹ تینس دوسرے ٹینس کے استعمال بھی ہے یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے یہ بڑی قیمتی انفرمیشن دے رہوں میں آپ کو سر کیا دو ٹینس کے استعمال لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے یہ بڑی قیمتی انفرمیشن ہے جو آپ کے پاس آ رہی ہے آگئی ہے اس کو آپ ضائع نہ کیجئے گا اکثر لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ کی ٹینس ہوتا ہے دوسرے نے استعمال نہیں ہوتا ہے اس میں یہ بھی دوسرا ٹینس کے استعمال کی لازمی نہیں ہے یہ میں کہہ رہوں آپ کو دو ٹینس کے استعمال لازمی فاس جنفر ٹینس کے استعمال لازمی نہیں ہے لیکن استعمال کریں گے تو غلط بھی نہیں ہے اکی یا سر اب آپ کے لئے دو افشن ہے یا تو آپ دونوں کے ٹینس کے ذکر کریں اگزیمپل میں بھی دو ہوں ٹینس کے ذکر کریں گے آپ یا پھر ایک ٹینس کے ذکر کریں گے تعریف میں اور اگزیمپل میں بھی ایک ہی ٹینس ہوگا یہ خیال کرنے آپ میری بات سمجھا رہی ہے نہیں آئی ہے بات سمجھا میں یہ کہہ رہا ہوں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں بات لوگ کیا کرتے ہیں کہ تعریف میں دونوں کے ٹینس کے ذکر کر دیا ہے اگزیمپل میں ایک ٹینس کے ذکر کیا دوسرے کا ذکر نہیں کیا تو وہ میں غلط کر دوں گا میری بات سمجھے آپ کو میری آپ کے دیفنیشن میں بھی دو ٹینس کے ذکر ہونا چاہیے اگزیمپل میں بھی دو ٹینس کے ذکر ہونا چاہیے دونوں کو میچ اس وقت میچ کرنا چاہیے میں یہ کہا رہا ہوں آپ کو نہیں بات سمجھے پھر سمجھا رہی تا ہوں پھر سمجھا دوں یا سار سمجھا رہی ہے اگزیمپل دے نہیں کتاب صحیح کلیر ہوگی پہلے یہ کلیر ہو جائیں جب میں آپ کو بات سمجھا یہ کلیر ہوگی بات ساری آپ کی میں پھر دوسری اگزیمپل ایک اگزیمپل آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دوں گا آپ کو میں آپ کو اس کلیر میں کل لیں گے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی دیفنیشن جو ہے اگر آپ نے دو تحسے ذکر کیا تو اگزیمپل میں دو تحسے ذکر ہونا چاہیے لازمی اگر آپ نے صرف پاس پر فیٹنز ذکر کیا دیفنیشن میں آپ کی اگزیمپل میں اس کے مطابق ہونے یہ دوسرے ذکر نہ ہو اگزیمپل میں ٹھیک ہے یہ خیال کرنا ہے میں نے وہ کہا جی ٹھیک ہے سار I had taken the dinner میں راتے کھانا لے چکا تھا فار اگزیمپل لکھ لیں آپ اس کو I had taken the dinner I had اگزیمپل لکھیں I had taken the dinner before before I said I said the prayer اس سے پہلے کہ میں نے نماز پڑھی I offered the prayer کر لیں یا I said the prayer کر لیں بات ایک ہی ہے I had taken the dinner before I offered the prayer میں راتے کھانا لے چکا تھا اس سے پہلے کہ میں نے نماز پڑھی offered کے spelling سار O F F E R E D O F F E R E D offered the prayer offered the prayer P R A Y E R F A Y E' ase وہی ہے اب دیکھیں اب ایک وار بات کرتے ہیں اب اس کو ہم ایک سمیلے کے لئے میں بات کرتا ہوں اگر آپ ایک کا ذکر کریں گے اگر آپ ایک کا ذکر کریں گے پاس پرفیٹ پرنس کا اور آپ دیکھیں اس زمانہ میں کسی کام کا گزرہ وقت نمکمل ہونا پایا جاتا ہے براordin robust یا شکل کے استعمال ہوتا ہے تمام پرناؤنیس بیٹھ کے ساتھ ہیٹ کا اس سماع پر نادی فیل ہوتا ہے اس ٹینس کی پیجان کے جملہ کے آخری میں چکا تھا چکی دی چکے دیکھ اس سماع کے مطابق ہوتا ہے یہ ایک ٹینس اس کا کیا ہوگا اگزیمپل کسی مطابق ہوگی آئی ہیٹ ٹیکن دا ڈینر فلسٹاپ میرا آز رات کھانا لے چکا تھا ختم ہوگی بات یہ میں سمجھا رہا ہوں بات آپ کو اگر دو ٹینس کے ذکر کریں گے آپ تو پھر کیا ہوگا اس زمانہ میں کسی کام کا گزرے وقت میں مکمل ہونا پایا جاتا ہے بلکہ تیسری حالے شکل کے استعمال ہوتا ہے تمام پرناؤنس بیٹھ کے ساتھ ہیٹ کے استعمال پرناؤنی فیل ہوتا ہے اس ٹینس میں دو ٹینس کے ذکر پایا جاتا ہے پہلے ٹینس پاس ریفن ٹینس میں لکھا جاتا ہے جب دوسرا ٹینس پاس ریفن ٹینس میں ہوتا ہے دونوں ٹینس کے درمیان بیوہر کا استعمال ہوتا ہے بیوہر کا مطلب پہلے اس ٹینس کی پہچان کے لئے جملے کے آخر میں چکا تھا چونکہ تھے چونکہ تھے کہ استعمال روز کینسہ بھی ہوتا ہے سر ایک بات پوچھ نہیں ہے یہ کوئی بھی اگزیمپل ہوگی جب ان دونوں کو بیفور لائیں گے ان کے درمیان میں تو پہلے پاسٹ انڈیفینیٹ لائیں گے یا پاسٹ پرفیکٹ لائیں گے یہ ٹینس ہوگا نا نہیں سر جب ہم سال کے دور پر پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی جب ہم اگزیمپل دے رہے ہیں اور اس کے اندر ہم نے ایڈ کی ہے پاسٹ انڈیفینیٹ کو تو انڈیفینیٹ پہلے آئے گا کہ بعد میں آئے گا نہیں نہیں پہلے 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 آئے گا بیفور کے بعد آتا ہے وہ یہ ٹھیک ہے یہ میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے یہ نہیں کہ اس کو نکال دیں آپ میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے آپ نے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے نکر کرنا ہے لازمی طور پہ اس کو نہیں چھوڑنا ہے آپ نے دوسرا بیسے چھوڑ دیں آپ صحیح ہوگا سر بہت علیکٹ نہیں سر پہلے سیکھ چکے ہیں آپ پاس جو ہے پاسڈیفرٹ نہیں سیکھ چکے ہیں آپ وہ علیکٹ نہیں سر لیکن یہاں پہ لازمی نہیں استعمال کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے میں نے آپ دونوں ٹینسیں بتا دیئے اب اس کی ایزمپل کیا ہوگی آئی ہیڈ ٹیکن دہ ڈینر بیفور آئی آفر ڈا پریہ کیونکہ دونوں کے ذکر آپ نے کیا ہے ڈیفنیٹیوں تو اگزمپل بھی دونوں کے ذکر کریں گے آپ ٹھیک ہے نا اگزمپل میں اگر ایک تینس کے ذکر کی آپ پاس پرفیکٹ نہیں ہے تو اگزمپل میں بھی ایک تینس کے ذکر ہوگا وہ پاس پرفیکٹ ٹینس ہوگا میں یہ کیا ہوں آپ یہ پوائنٹ سمجھنا ہے کمشیو چیز نہیں ہے جی جی سر کوئی سوال ہے نو سر آپ کلیر ہوگی بات ساری سمجھا اگزمپل بھی کلیر ہوگی آپ کال اگزمپل کریں گے اس کی میں اگزمپل کروں گا آپ کو انشاءاللہ پچیس تینس کروا دوں گا اس کی آپ کو کال انشاءاللہ ٹھیک ہے اب فرمولا لیشن ہے اس کا فرمولا سبجیکٹو بلی پرانون پلس سبجیکٹو بلی پرانون پلس ہیلپنگ ورب پلس تھرڈ فرمو پر پلس ابجیکٹ پلس بیفور پلس سبجیکٹو بلی پرانون پلس سیکنڈ فرمو پرانون پلس ابجیکٹ یہ تو ہوگی یہ تو ایک فرمولا ہوگیا دوسرا بھی لکھ سکتے ہیں آپ دوسرا لکھیں نمبر ون فرمولا دو ٹھیک سکتے ہیں یہ فرمولا ہوگا اگر ایک کا استعمال کریں گے تو یہ فرمولا لکھوار ہوں میں بھی آپ کو میں سبجیکٹو بلی پرانون اگر دو کا استعمال کریں گے تو پھر اس کے لئے تھرڈ فرم کے سیکنڈ فرم نہیں دوسرا سیکنڈ فرم ہوگی نا بہت ہوا سیکنڈ فرم ہے سیکنڈ فرم کا استعمال ہوتا ہے میں پھر بولتا ہوں فرمولا اس کا غلطی نہ کی جائے گا اس میں فرمولے میں غلطی نہیں اگر کی تو سارا غلط ہو جائے گا سبجیکٹو بلی پرانون پلس ہیلپنگ power پلس سکھاٹ partner of professional object پلس before پلس سبجیکٹو بلی پرانون پلس سیکنڈ فرم strength over اپ++ اج outros first دوسرا فرمولا دوسرا آپ چین سبجیکٹو بلی پăn Torah نیکہ فرول نمبر 2 یہ فرمولا پہلا ہو گیا چیز دونے کوئی غلط نی کی ہیں نمبر 2 لیکھ؟ سبجیکٹو بلی پرانون پلس ہیلپنگ ورب پلس تھرڈ فارم او بر پلس اوبجیکٹ ختم بات سبجیکٹ اولیگ پروناؤن پلس ہیلپنگ ورب پلس تھرڈ فارم او بر پلس اوبجیکٹ ختم ہوگی بات یہاں پہ دوسرا آپ شنی آپ کے پاس دیکھ لیا آپ نے یہاں سار لکھ لیا یہاں سار لکھ لیا لکھ لیا آپ نے اب یہ ہے کہ یہ آپ نے ہور کرنا ہے مجھے بیجین نے سن کر کے تین دیا لکھیں گے آپ مجھے سن کر دے گا گروپ میں ٹھیک ہے تین دفع لکھیں آپ جو میں نے پہ لکھا ہے وہی ٹھیک ہے کلیر آبی بولیں آپ یا سار آگے چلتے ہیں وہ کبھی کے چلتے ہیں آپ ہماری چاہ رہے تھے آپ کے ہو گئے تھے کمیٹر کیا جاتے ہیں ابھی کیا چاہ رہا تھا سر آپ کے لارسٹ ٹیم کیا بڑھ مرکویا تھا آپ کو لارسٹ وڈ کیا تھا وہ کبھی نہیں نہیں کہا سار بنگلو آن بنگلو تھا بنگلو ٹھیک ہے آن آن ہو گیا تھا ذاتی اپنا ہو گیا تھا جی جی یہ ہے جی ایک ورڈ اپ فیر یہ ہے گاڑی کا قرائے جو ہوتا ہے ٹرین کا قرائے اسے ہم فیر کہتے ہیں جہاوے جازہ قرائے اسے فیر کہتے ہیں f-a-r-e گاڑی کا قرائے جو ہے یا کاسپورڈ ہے قرائے جو ہے ہائی ایس پہ جاتے ہیں یہ فیر ہوتا ہے اسے f-a-r-e فیر اور یہ کہتا ہے رینٹ ہوتا ہے رینٹ بشا جو ہے گھر گھر کا قرائے جو ہے گھر کا کرایا یا لوگ گاڑی دیتے ہیں رینٹ بھی لیتے ہیں ایک ہفتے کے لیے دو ہفتے کے لیے مہینے کے لیے تو ایک وہ کرایا ہوتا ہے یہ اس کے لیے رینٹ اسمار کرتے ہیں لوگ مینے کے لیے بھی لیتے ہیں وہ بھی اس سے رینٹ کرتے ہیں جو لمبے عرصے کے لیے ایک چیز دی جائے وہ رینٹ ہے اور جو انتہائی مقصر طور پر اس کو پیمنٹ کی ہے وہ کے بے اسی پیمنٹ ہو وہ ہے آپ کا فیر کہ آپ نے ٹریول کیا گھنٹا چھے گھنٹے ٹریول کیا اس کا فیر ہوتا ہے جو ہی ذوڑی آپ کے مستقل ہوتی ہے لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہے اسے رینٹ کرتے ہیں اب ایک ورڈ ہے فیر یہ ہوتا ہے جائز یہ کام فیر ہے جائز ہے اور یہ ہوتا ہے صاف فیر جائز صاف فیر فی آئی آر اور یہ ہوتا ہے انفیر کسی کا اپوزیٹ ہے ناجائز کہ یہ انفیر کام ہے یہ ناجائز ہے یہ نہ کرو انفیر ایک ورڈ ہے کرپشن یہ پوری دنیا میں اس وقت ہے بدہ نوانی لوگ نے کیسے پیسے کماتے ہیں انفیر دیکھ سے پیسے کماتے ہیں لوگ اسے کرپشن کہتے ہیں کرپشن سی اور ڈبل آر یو پی ٹی آئی این کرپشن 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 یکی آئی این یا سار ہو گیا دی ہو گیا سار چلے جاگے چلتے ہیں کرپشن اپریشن میں دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک ہے ریکومنڈیشن ہے سفارش ریکومنڈیشن سفارش ریکومنڈیشن 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 ہے سفارش اور یہ اور ہے برائیب اسے کہتے ہیں رشوت برائیب اور ریکومنڈیشن کرپشن کا حصہ ہے دونوں رشوت یہ ہمارے ملک میں بہت عام ہے برائیب ویری کامن ویری کامن کہتے ہیں بہت عام ویری کامن ویری کامن بہت عام ویری کامن ہے یہ ویری کامن ہے ریکومنڈیشن اور برائیب ہمارے ملک میں ویری کامن ہے کرپشن بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں بلکہ دنیا میں بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں نہیں ہے دنیا میں ہے لیکن یہاں پہ ہم زیادہ ہے ہم بہت آگے نکلے ہوئے ہیں اس میں ویری کامن اختیاب نے چلیں جاں گے ایک بڑھ ہوتا ہے لیگل ایک ہوتا ہے اللیگل لیگل ہوتا ہے کانونی اور اللیگل ہے غیر کانونی لیگل 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 ہے یہ کام لیگل ہے کانونی لیگل اور ایک ہوتا ہے اللیگل اللیگل کہتے ہیں یہ کام غیر کانونی اس کا اپوزیٹ ہے غیر قانونی illegal 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 ایک L کا ضافہ ہو جائے گا اس میں یعنی کہ I اور L کا ضافہ ہو جائے گا illegal ہو جائے گا غیر قانونی ایک ورڈ ہے جس میں بہت ہی آپ کو بتانا ضروری ہے پٹ در سگنیچر پوٹ در سگنیچر اس کا مطلب بہت ہے داستخط کریں دستخط کریں کس کو آپ نے دستخط Banayom آپ کے پودر سگنیچر پلیز یا پورڑ دا سائن پلیز پورڑ دا سگنیچر پلیز یا پورڑ سگنیچر حاف ہے وہ سائن ہے پورڑہ سگنیچر دستخط کریں پوٹ دا سگنیچر اب یہ نہیں کہ گلت ہوتا ہے لوگ یہ بھی غلط بولتے ہیں گلت ہوتا ہے وہ یہ زبان ہے لینگوی تو اس کے اپنے ایک طریقہ کہا رہا ہے اس کا پوٹ دا سگنیچر کتنے برد ہوگئے آپ کے پاس برد ایک آنٹ کلی جیگا کتنے ہوگئے سر گیارہ ورد گیارہ فور لیفٹ چار رہے گیا نہ لکھی آپ نے ایک ورد ہوتا ہے فلیچ ایک ورد ہے فلیچ کہتے ہیں تھٹک نام کوئی بندہ ہے اگرم یعنی کہ وہ جس کے ذہن میں کچھ ایک دم وہ کچھ ہو جائے تو وہ تھٹک جاتا ہے تھٹک جاتا ہے دماغ اوسان کام نہیں کرتے ہیں اس کے اس کے نا تو اسے کہتے ہیں فلیچ ایف ل آئی این سی ایچ تھٹک نام تھٹک نام جب انہاں روک جاتا ہے اور گھبرا جاتا ہے روک جاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے تھٹک نام فلیچ کہتے ہیں اس کو فلیچ اور ایک ورڈ ہے فیر فیر کہتے ہیں ڈر لوگ بار بھو رہے ہیں فیر بھو رہے ہیں اس کو یہ فیر ہے فیر 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 ڈر خوف فیر فیر ڈر خوف اور ایک بڑھ ہوتا ہے افرید درنا خوفزدہ ہونا افرید ایف آر ای آئی ڈی افرید ہے درنا خوفزدہ ہونا افرید ایف آر ای آئی ڈی افرید اور ایک ورڈ ہے ہنڈرینس 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 ایک ورڈ ہے جسے کہتے ہیں جی جک ہیڈیٹیشن جسے کہتے ہیں جی جک ہنڈرینس 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 یہ لیے آپ نے انٹرمز یہ سر دیکھ لیے بس یہ ورڈ چیزہ دیکھ لیں بھی آپ سے پوچھوں گا میں زبانی یاد کر لیں ایک بار بول دیتا ہوں میں ان کو ورڈ کو ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں آپ اردو میں بولو ارشد میں انگیشیں تھا تا ہوں آپ کو شروع سے بولیں آج کے ورڈ دو ہیں جی سر گاڑی کا کرایا گاڑی کا کرایا ہے جی گھر کا کرایا جائز ساف فیر نا جائز انفیر بد عنوانی کرپشن ریکومنڈیشن سفاری بولو نا سفاریش ریشوات برایب کیا سر آواز نہیں آئی برایب برایب بریب برایب بہت آم بری کامن قانونی لیگل غیر قانونی دستخط کریں پوٹ دا سیگنیچر چھٹکنا آجی لکھا آجی لکھا ہے میں بولتا ہوں چھٹکنا ہے فلنچ خوف یا ڈر فیر در نا خوفزدہ ہونا افریڈ جی جک ہنڈرنس باڑا برایب بیشت دیکھ لیں آپ سے پوچھوں گا میں پیٹس بہت ضروری ہے آپ نے تری ٹائم کرنی ہے مجھے ہمار بیٹھ دینا تری ٹائم کر کے اس کو اوکے ہمار بیٹھ دینا گروپ میں بیٹھ دینا مجھے ابھی پوچھوں گا آپ سے چاہیے اس کو ذرا یاد کال لیں پیٹس آپ کو ہو جاتی بار بھی بولا کریں لوگوں سے بات کرتے بولا کریں یوچ کیا کریں سباش